پاک کا دامن نہیں ہے تم کو کیا معلوم کہ ان کے ہاتھ میں گوثِ عظم کا دامن نہیں ہے اگر بدعمالی کی دینہ پر تم یہ کہو کہ تمہارے ہاتھ میں گوث کا دامن نہیں ہے تو بھائی کہتا ہوں جب بدعمالی کی دینہ پر اگر میں ہمارے ہاتھ میں گوثِ پاک کا دامن نہیں ہے تو رسول پاک کا دامن کیسے ہوگا تو کیا یہ کہہ سکتے ہو کہ تمہارے ہاتھ میں رسول اللہ کا دامن نہیں ہے اگر جس نے یہ کہہ دیا کہ تمہارے ہاتھ میں یا ہمارے ہاتھ میں رسول اللہ کا دامن نہیں ہے یا مسلمان نہیں ہو سکتا کافر ہوتا ہے گا تو نہ یہ سوچتے ہیں نہ سمجھتے ہیں جہاں در تیسول اللہ کلی مولدی تو تن کی ہوئے ہیں آج جہاں دیکھو تہاں یہ تاجہ حرام دکھائی دے دیتا ہے لیکن براد میں جاتے ہیں تو بغل میں وہاں بھی وہاں دکھائی نہیں دیتا اس کے ساتھ کھا لیتے ہیں اللہ تعالیٰ سب کو ہم کو تم کو سب کو مسئلہ کے آلہ حضرت پر چلنے کے توفیق عطا فرمائے وقت میرے پاس بلکل کم ہے تھوڑی دن ہماری آپ کی گفتگو روح اور روحانے کے تعلق سے ہو جائے بس زیادہ نہیں کیونکہ اولیاء کرام کی محفل ہے مسائش کرام کی محفل ہے اولیاء کرام کی محفل ہے اس محفل میں میں چاہ رہا ہوں کہ تھوڑی دن ہماری آپ کی گفتگو روح اور روحانے کے تعلق سے ہو جائے دیکھو ایک ہے روح یہ ہے روحانیت تم میں آپ کو بتاؤں روح میں بھی کچھ کمال ہے روحانے میں بھی کچھ کمال ہے تو پہلے میں آپ کو روح کا کمال بتاؤں پھر روحانے کا کمال بتا کر سے رخصت ہو جاؤں گا روح کا کمال بتاؤں ہم لوگ آپ لوگ کہہ رہے ہیں ہمارے علماء اہلے سنوئے بھی کہہ رہے ہیں آپ لوگ بھی کہہ رہے ہیں کہ آنکھ دیکھ رہی ہیں بولو دیکھ رہے ہیں کی نہیں دیکھ رہے ہیں یہ کان سن رہا ہے کی نہیں سن رہا ہے لیکن میں کہتا ہوں یہ آنکھ نہیں دیکھ رہی ہے یہ کان نہیں سن رہا بولو بھی کئی سے تو میں بتاؤں گا یہ آنکھ نہیں دیکھ رہی ہے آنکھ کے جھڑوکے سے روح دھاپا کرتی ہے کان نہیں سن رہا ہے تو یہ آنکھ نہ دیکھے اگر روح نہ ہو یہ کان نہ دیکھے اگر روح نہ ہو تو یہ ہے روح کا کمال روح ہو تو آنکھ دیکھے روح ہو تو کان سنے روح ہو تو ہاتھ اکھے روح ہو تو پہر کلے روح ہو تو دماغ سوچے روح نکل جائے ہاتھ بیکار روح نکل جائے کان بیکار روح نکل جائے آنکھ بیکار روح ہو تو سرمہ لگاتے وقت سلائی بہت کر آنکھ میں گر جائے تو سارا دل گرم گرم آنسو گرے بولو گرے کی نہ گرے گرے اور روح نکل جانے کے بعد سرمہ کی سلائی نہیں سراغہ آنکھ میں گالا جائے تو نہ وہ بہت نہ آہا ہے نہ چیخ آہے نہ پکار ہے وہ سب بہتا ہے وہ سب بہتا ہے روح نکل جائے تو سب بہتا ہے لیکن حضرات بہاؤ اب روحانت بتاؤں روح والے کے جسم سے جب روح نکل جائے تو سارا جسم بہتا ہے لیکن جو روحانت والے ہوتے ہیں ان کے جسم سے جب روح نکل جاتی ہے تب ہی ان کی آنکھیں دیکھا گتی ہے تب ہی ان کے تاستا دیکھتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ میں نے آپ سے بتایا کہ روح ہو تو آنکھ دیکھیں روح ہو تو کان سنویں روح نکل جائے آنکھ نہ دیکھے کان نہ سنے بیک بات اور بتاؤ میں نے تو کہہ دیا آپ لوگوں نے بھی کہہ دیا کہ روح ہو تو آنکھ دیکھیں روح ہو تو کان سنے لیکن اس میں سب روح والے ہی تو بچے ہو بچوں کی نہیں بچے ہم لوگ روح والے تو ہیں تو ہماری آنکھ دیکھ رہے ہیں کی نہیں دیکھ رہے ہیں آپ لوگوں نے کان سنے ہیں کی نہیں سنے رہے ہیں لیکن ایک بات بتاؤ روح والوں روح والے کی آنکھ دیکھتی تو ہے لیکن کوئی ایسی روح والی آنکھ ہے جو تیلیانی میں بیٹھے بیٹھے لکھناؤں دیکھ لے یا لکھناؤں سے کہکتہ دیکھ لے کہکتہ سے مدراز دیکھ لے مدراز سے بھوٹار دیکھ لے بھوٹار سے دلی دیکھ لے دلی سے بنارس دیکھ لے بنارس سے ممبئی دیکھ لے یا ایسا کوئی روح والا کان ہے جو تیلیانی میں بیٹھے بیٹھے لکھناؤں کی آوات کو سنے لکھنو والے دلی کے آواز کو سنے دلی والے مدراز کے آواز کو سنے کوئیسا کان ہائے روح والی آنگ دیکھتی تو لیکن زیادہ زیادہ یہ پھرلان اور روح والا کان سنتا تو لیکن زیادہ زیادہ یہ پھرلان کی آواز اس سے آگے نہ روح والی آنگ دیکھتے ہیں نہ روح والا کان سنتا ہے